مسیح یسو میں آپ سبوں کی سلامتی ہو آج میں ایک تعلیمی باز آپ کے سامنے عشق کرنے کو ہوں اور اس کے لئے میں بڑھوں گا رسولوں کے ایمال کا پہلما اور اس کی پہلی پانچ آیات ایمال پہلما پہلی سے پانچی آیات تک ایک تیفرس اور سکھاکتا رہا ہے تیفرس یہ یہ کی ماندر بندہ ہے لکہ کا دوست ہے اور اس کو پہلے اس نے ایک رسالہ یعنی ایک تحریر بھیجی جیسے آپ نوکہ کی انجیل کے نام سے پکارتے ہیں اور اب یہ دوسرا رسالہ یعنی دوسرا پیغام کتاب وہ بھیج رہ رہا ہے یسو کے بارے میں پھر پڑھ رہا ہوں ہے چھو فیس میں نے پہلا رسالہ اور سب عادتوں کے بیان میں تصریف کیا کہ یسو شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا تھا اس دن میں تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس میں چنا تھا رلک اس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر بھٹھایا گیا اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے سبوت توتے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشہی کی باتیں کہتا رہا اور اسے مل کر ان کو حکم دیا کہ یہ رشنگ سے بہت نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کہ منتظر ہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کیونکہ یونہ نے تو پانی سے پتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد ملکہ سے پتسمہ پاؤ گے آمین آسمان پر جانے سے پہلے جب وہ جانے کو تھا جس دن وہ جا رہا تھا اٹھایا جا رہا تھا آسمان اس دن کی یہ بات ہے یسو نے دوسری آیت ہے رسولوں کو جنہیں انہیں چنا تھا لفظ ہے فکرہ یوں ہے رول کس کے وسیلہ سے حکم دیکھا رول کس کے وسیلہ سے حکم یہ حکم دیا مشورہ نہیں صرف سلاہ نہیں ماس تعلیم نہیں برکہ لفظ جو میں نے پڑھا رہا اور آپ نے پڑھا رہا وہ یہ ہے رول کس کے وسیلہ سے حکم دیکھا رہا ہے حکم آئے کہ منتدل ہو منتدل ہو مسروح کے جس کا تم مجھ سے ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو پہلے بھی خدا انیسوں سے نے اس کا ذکر کیا یونہ کی اندیل میں چودھوے باپ سولہ باپ خاص طور پر یونہ کی چھٹے باپ جس یہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی پیاسہ ہو تو میرے پاس آ کر پیئے تو یہ سمسیلہ سے ابنہ کو اس کا ذکر پہلے بھی کیا اور اب بھی کہا کہ تو پہلے سن چکے ہو باپ نے اس کا وعدہ کیا جب تک باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے یہ باپ کا وعدہ ہے باپ کا وعدہ یہ سمسیلہ نے اس کا ذکر کیا باپ سے اور بیٹے سے یہ سادر ہوتا ہے یہ سب آتے ہیں یونہ کی نیر میں خاص طور پر لکھی اور اب یہ کہا روح کس کے وسیلہ حکم دیا کہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منبزر رہو اور پھر آخری آئی پانچ بھی یہ ہے تم تھوڑے دنوں کے بعد روح کس سے ببتس مبابا کیا اس سے پہلے روح کس ان کو نہیں ملا تھا کیا ان کو نہیں دیا گیا تھا آپ پڑھ لیں بیسوہ بابا یہونہ کی انجین کا اور اس کی انیس یعیسے میں پڑھنے لگا ہوں پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے دروازے وہاں کے دروازے جہاں شاگر تھے یہودیوں کے در سے بند تھے یسوہ آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلام کی ہو اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسنی کو انہیں دکھایا پس شاگر خدا ان کو دے کر خوش ہوئے یسوہ نے پھر ان سے کہا تمہاری سلام کی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اس طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور بائی سے آئے لکھا ہے اور یہ کہہ کر ان پر پھوکا اور ان سے کہا رول مسلو پھوکا پھوک کیا چیز ہوتی ہے صرف لفت پڑھنا ہی نہیں ہے پھوک کو سمجھے نہیں پھوک یہ ہے پھوک اندر سے ہوا ہوا کو بہر نکال اسے پھوک کہہ گئے ہیں مو سے ہوا کو بہر نکال یسو نے اپنے اندر سے ہوا نکالی اس کو کیا نام دیا رول بوس کیونکہ لفظ روح اپنانی میں سے روح بولا جاتا ہے اور اس کا مانا ہوا سانس ہوا روح سو خدا میں پھوک کا اپنے اندر سے ٹھیک ہے روح پھوک اندر سے نکلتی ہے اوپر سے تو نہیں آیا تو رولکس کو ملا یا نہیں ملا کوئی اگر یہ کہجئے کس کا مطلب ہے کہ کاش تمہیں رولکس ملے تمہیں رولکس لینا چاہیے بعض اس طرح کے معنی نکالتے ہیں پر یہاں تو ڈیوانسٹریشن ہے پوری ایک بات کو کر کے دکھایا گیا ہے پھوک ماری گئی ہے اپنے اندر سے کچھ نکالا ہے آنے والا سا نہیں اپنے اندر سا لیکن وہ جو شاکردوں کو ببتسمہ میں آنے والا تھا اس کے بارے میں لکھا اور یہاں یہ سنے اپنے اندر سے ان کی اوپر پھوکا اور پھر جن کی اوپر پھوکا آسمان پر جانے سے پہلے جنہیں اس نے رول پھوکس دیا کہا رول پھوکس دیا انہی کو حکم دیا کہ ابھی تک ٹھہرو یہ بشیل سے باہر نہ جانا ابھی تمہیں رول پھوکس ملنے والا ہے جن کو ملا انہی کو کہا کہ تمہیں اس کا اب ببتسمہ ہونے والا ہے میں گزارش کے رکھنا کہ یہاں صرف سنے ہی نہیں بلکہ تھوڑا سا غور بھی کریں یہ سنے انہیں پھوک کر دیا کہ یہ لو انہوں نے وہ پایا انہی کو آخر میں کہتا ہے کہ تم ابھی ٹھہرنا کیونکہ تمہیں ابھی رول پھوکس کا ببتسمہ ملے گا جن کو ملا رول پھوکس ان کو ابھی ملنا تھا پر کس صورت تمہیں ببتسمہ کی صورت کیونکہ پہلے ان کو ببتسمہ نہیں دیا گیا تھا پہلے ان کو رو دیا گیا اور صرف انہی کو نہیں ملائی ایک دن یسوسی پر فریسیوں اور شرک کارموں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ جو بدروں کو نکالتا نا یہ بادمول کی مدد سے نکالتا لیکن یسوسیوں نے کہا اے تم کہتے ہیں کہ میں بادمول کی مدد سے نکالتا ہوں تو وہ تمہارے بیٹے وہ کس کی مدد سے نکالتا ہیں اور اگر میں خدا کے روح سے بدروں کو نکالتا ہوں تو بادشار ہی تمہارے خدا کے بادشار تمہارے درمیان میں آپ پہنچ وہاں پہ اس نے یہ ثابت کیا یہ واضح کر دیا کہ تمہارے بیٹے بھی روح سے بدروں کو نکالتے ہیں یہ ہنا بفتر مددن والے کے بارے میں کیا خیال ہے اس کا ماں کی پیٹ ہی سے اس کو ماں کی پیٹ ہی سے گویا مسا ہو گیا تھا پیچھے چلے جائیے نبیوں کی طرف سول بادشاہ چڑھا گیا بلکہ اس سے پہلے جدامل کا دکھر ہے اس پر خدا کی روح آدھر ہوئی پھر سنسون کا دکھر ہے اس پر روح اس پر خدا کی روح سے ملی سول بادشاہ جب چُنا گیا اس پر خدا کی روح آئی وہ معمول ہو گیا اس کے پاس دعوت کو مسا کیا گیا اس پر خدا کی روح زور زور سے آنے لگی تمام نبی اور اس طرف سے نظیر اور ممصور یعنی بادشاہ جب وہ چونے جہاں گئے سلیمان کی اوپر خدا کی روح آئی تو اس شروع میں خدا کی روح نبی امپر آتی رہے یہ ہونہ بہت اس میں دنے رائے کرتا روح کس آئی یہاں بھی دیکھتے ہیں یہ ہونہ کی انجیل میں کی اس نے روح کو پھوپ کر رہا تو روح تو شروع سے تھی اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو آج میں خاص باتیں ہے کہ جب نبیوں پر روح ناظر ہوتا رہا یہ ہنہ پر آیا خود خدا یس بسی پر روح کبوتر کی سوزت میں ٹھہرا اور یہاں آخر میں اس نے بھوک کر شاکرتوں کو روح گز دیا انہوں نے تو بگان آزمان نے کبھی نہیں بولی تھی لیکن کیا بگان آزمان کے بغیر روح نہیں ملتا یہ تعلیم بنا رہے لوگوں ہیں کہ اگر بگان آزمان نہ بولی جائیں تو پھر روح نہیں ملتا ملتا نبیوں کو ملتا یونہ بمتیس بن آزمان نے کلی بگان آزمان نے بولی یسی مسیح نے کبھی بگان آزمان نہیں بولی اید پیتی کوس کے دن سے پہلے کبھی کسی نے بھی بگان آزمان نہیں بولی تو کیا رون میں نہیں تھا پترز کے خط میں لگ ہے کہ مسیح کا روح جو نبیوں سول جب بسا ہوا اس کے خدا کی روز پر آئی اور وہ نبیوں کے جھنڈ میں شامل ہو گیا جو جلیال کی طرف جا رہے تھے وہ ستار اور مربت اور نف کے ساتھ ناجدے ہوئے وہ نبی گیت گا رہے تھے سول میں مل گیا وہ نبوت کر رہے تھے یہ بھی نبوت کرنے لگ گیا اور لوگوں کہا وہ چلی سول بھی نبیوں میں سے بائیول میں گیت کر وہ نبیوں میں شمار ہو گیا وہ کیا نبوت کر رہا تھا وہ ہی نبوت کر رہ تھا جو باقی نبی کر رہے تھے وہ کیا نبوت کر رہ تھے باقی نبی در بجا رہے ہے بربل بجا رہے ہے انچی اماس گیت کر رہے ناچ رہے گیت ہے اور یہی سعود کرنے لگ گیا ہم دوست تائش کرنے لگ گیا روح روس اس پر تھا نبیوں میں شغار ہوا لیکن بے گانت بانے تو نہیں ہوئی اس کی لوگ ترہ ترہ کی مثال پرانے ادامہ کے مسیح یسو کی یوہ کی انجیل تک کی مثال دے جی اٹھنے کے بات کی مثال دے یسو کے چیوٹ دے یہ تعلیم بنا چکے ہیں اور یہ عام ہے پوری دنیا جماعت وں بے گانے زبانے نہیں ملی جن کو رو کس ملا اور آپ سوچ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو یہ سمجھے کہ یہ بے گانے زبانوں کی ضرورت نہیں ہے نام چالی یاد ہے جماعت وں کا یہ تو آپ جانتے ہیں آپ کی اردگ ہے آپ کے گھر میں ہے آپ کی اپنی تعلیم کہ بے گانے زبانوں کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں جب آپ نے یہ پڑا اس نے روح اس کے وسیلہ سے حکم دیا روح تو پہلے قرم میں تھا لیکن اب حکم دیا اور کہا کہ منتظر رہو دہرو یرشن سے باہر نہ جانا اور یہ کہا کہ رول خود سے تم ببت سما پھاؤ پہلے رول خود ملا نبیوں کو ملا شاگردوں کو ملا وہ اس کے تھے اس کے ہوئے لیکن ببت سما نہیں ملا رول کس ملا رول کس کا ببت سما نہیں ملا ملا کیا چیز ہے ببت ملا اٹھ نبیوں لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بشت کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں اور آپ جو کلام سنوک رہے ہیں آپ مسیح کے نہیں آپ نے بگر نظم بات نے نہیں بولی ہے اور بات شادی سمجھ ہے اس کی ضرور بھی نہیں ہے اور پھر بھی آپ اماندار ہیں مسیح ہیں راست آباز ہیں مقدس ہیں بدس ماں نہیں ملا روح تو ملا اس لی تو آپ مسیح ہیں مسیح کا روح آپ کے اندر ہے غور فرمائے جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں آپ نے مسیح کو قبول کیا میں نے کیا آپ نے کیا کیا قبول کیا تھا مسیح کا کیا قبول کیا تھا مسیح مسیح یسو کا یہ اسی مو یا میم مسیح یہ ہے کہ یہ لفظ قبول کیے تھے الفاظ قبول کیے تھے یا اس شخص کو جس کا نام یسو مسیح ہے کیا اس مسیح کو آپ نے اندر لیا تھا یا صرف لفظوں پر اعتقاد رکھتے یقین ایک روح ہے آپ کے اپنے مسیح کو خدا کے بیٹے دل میں جگہ دی درخواست کی وہ آپ کے اندر آیا مسیح آپ کے اندر رہتا ہے آپ ایک نظمان نہیں بولتے مسیح آپ کے اندر رہتا ہے آپ مسیح کے ہیں میں دلن اس کہوں گا آمد سانی کے اوپر جس مسیح تھوڑے دنوں کے ماروانے مالا ہے جو ہی یہ عظیم جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے سب دنیا میں جنگ چھڑ جاتی ہے سرائس سنہ میں فوجیں اکٹھی ہو جاتی ہیں لاکھوں کے حساب سے کروڑوں کے حساب سے کروڑوں کے حساب سے اور فوجیں پر دول رہی ہیں وہاں پر پہنچنے کے لئے ہر کچھ سوچتا ہے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لئے یہ تو ہونے مالا ہے جب آمد سانی ہوگی میں دعویر کے ساتھ رہتا ہوں اگر مسیح کا رو آپ میں ہے خدا کا رو آپ کے اندر ہے آپ آسمان کیونکہ آپ مسیح کے ہیں پر بیگانت مالوں کے اوپر یسو مسیح نے اس کے لئے کیوں کہا جب رو کو سو دے دیا پھر بھی کہا اپنے اندر سکھ کہا اس نے اپنی روح میں سکھ کہا کیوں نہیں مجھے بتاؤ ماں کوئی اور معنی بولو یا یہی کہوں چل میں جب اس نے اپنے مو سے پھوکا اپنے پھپنوں سے ہوا نکالی اپنے اندر سے نکالا تو کیا دیا اس نے اپنا روح دیا مسیح کا روح شاگردوں میں تھا مسیح کا روح آپ کے اندر ہے پراب گنم بانے نہیں بولتے مطلب یہ ہے کہ روح تو ملا مسیح کا روح ملا خدا کا روح آپ کے اندر ہے اس کی معموری ہے آپ کے اندر آپ اس کے ہے لیکن اس کا بکتسمہ آپ کو نہیں ملا آپ معموری میں اور پھالے میں اور بکتسمہ میں بڑا فرق ہے یہی تو مسیح نے کہا روح دینے کے بعد بھی کہا کہ بکتسمہ ابھی تم کو ملنے مالا ہے تو میں یہ کہوں گا آپ میں سے بعض مسیح سارے مسیح ہیں لیکن بعض کو رول کس کا بکتسمہ نہیں ہوا کیونکہ جب رول کس کا بکتسمہ ہوتا ہے جس کا ذکر باپ نہ کیا وعدہ باپ نہ کیا یسو نے اس کو ذکر کیا اور حکم دیا اور یونہ نے بھی یہی تھا کہ میرے بات جو ہوتا ہے وہ تمہیں رول بوس اور آگ سے کیا لفظ ہے بکتسمہ اب یہ بات کی تھا رو تو ملا رو کا بات سما نہیں ملا اور جب ہی پہنٹی کوس کا دن آیا اور وہ جمع تھے تو آسمان ان کے لئے کھل گیا ایک بڑا سناٹ تھا آنڈی تھی ضل آنڈی کے ساتھ پٹ زبانیں دادل ہوئیں اور شگردوں پر آنڈی اور ہر کوئی ایک سو بیس کی جماعت سارے کے سارے ہیں کن پر نازل ہوا ایک سو بیس کی جماعت کی پر ارے بھیڑ پر نازل نہیں ہوا تھا یہ ایک سو بیس کی جماعت پر نازل ہوا جو بالا خانے میں تھی ان پر آگ کے شولد آئے اور جس طرح سے روح نے انہیں بولنے کی طاقہ پکشی وہ بیگانہ زمانے بولنے لگے اب بکیس ماں ہوا پہلے پایا انہوں نے نبیوں کو بھی ملتا رہا تو بیگانہ زمانے ایک ضرورت نہیں تھی اب بیگانہ زمانے ارے یہ کیوں بگیر بگانہ زمانے سارا کو کام چل رہا آلہ سالہ منا دی ہو رہی آلہ سالہ تعلیم دی جان بڑا بڑا ایمان ہے ایمان سے موزے ہو رہے ہے یہ شکردوں نے بی ببتسمہ سے پہلے موزے دکھایا تھے اگر آپ کو ببتسمہ نہیں ملا بگانہ مان شکردوں کی طرح آپ بھی موزے دکھا رہا تھے اور وہ بھی موزے دکھا رہا تھا جو شہسدوں کے ساتھ چلتا ہی نہیں تھا ایک شکردہ صاحب یہ تھا تو یسو نام سے تو موزے ہوتے جلے گئے موزے تو وہ بھی کرتے ہیں جن کو خدا مزید نے کہا گیا آئے ملا انہوں دور ہوگا بہت میں نہیں جانتا وہ کہتے ہیں ہم نے موزے دکھا دکھا یہ سو بہت لوگ ہیں جو سب کچھ کرتے ہیں خدمت ہے منادی ہے نبو ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں راست باد لوگ بھی ہیں خدا کے چنہ ہوئے لوگ بڑی بیگانہ زبانوں میں کیوں ہیں بیگانہ زبانوں کی اہمیت کیا ہے اس کے لیے میں پہلے تو یہ ساہ اٹھائیس سب میں سے آپ پہ پہ پڑھتا سن ہوں گا یہ تو بڑی خوبصور زبان بائبل ہاتھ بہت ضرور کھول لیں یہ ساہ اٹھائیس بابر اس کی بیار نہیں آئی تھا لیکن وہ بگنا لبو اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرما یا اوپر کے لکھا بیگانہ لبو اجنبی زبان سے ان لوگوں سے فرمایا کہ یہ بیگانہ زبان نہیں یہ اجنبی زبان اس کے یہ کیا فرما ہے یہ آرام شاید اس کو یوں بھی مجھے کہنے چلے مانے آپ سارے دوست ہیں مجھے بھی ایک مانا کھونے نہیں میرے پاس ہو میں تمہیں آرام دوں گا میں اس کو یہ حامل کر دیتا اور جگہوں پہ بھی آرام کا مانا آٹھ آت آت دکھوں سے بیماریوں سے گناہوں سے پر میں یہ بھی کہوں گا کہ آرام میں یہ بھی تاثر کر لو کہ میں تمہیں اچھا نبی زبان اور بیگان زبان دوں گا یہ آرام ہے ارے بول کر تو دیکھو روح اس کے مساء سے ایسے باتیں بناتے کبھی ملا ہے نہیں اور باتیں بڑی بناتے ہو کہ پھنٹی کا اصلا یہ غلط بگان زبان باننے والا یہ ہر غلط ہے وہ پر غلط ہے کبھی بولی بھی ہے جس مساء سے تمہیں آرام ابھی ملا ہی نہیں اس کی باتیں کیا کرتے ہیں آپ اجنبی زبان اور بگانہ ہونٹوں کے بارے میں لکھا یہ آرام ہے تم تھکے ماندوں کو آرام دو اے بولنے دور بگانہ زبانہ لوگوں کو لوگ آرام پائیں گے لوگ آرام پائیں گے بگانہ زبانہ بولیں گے تسلی پائیں گے اور تم نے مخاطفت شروع کی بگانہ زبان کی ابھی جو تم دلیل دیتے وہ مسائل دلیل ابھی سوال نہ کروں گا بات رمبہ ہو جائے کوئی بات نہیں پیشلی دو بگانہ پہ تالیس منٹ کا چالیس منٹ کا دیا تھا آج اگر سوال گھنٹے گھنٹے گھنگے تو آپ کو سنن نہیں پڑے گا پچھلے ہفتے ملے بچہ ور آئیم آج مل لوگ تم تھک ماندوں کو آرام دو اور آگر خوبصورت لفظ یہ بولے وہ کیا لکھا یہ سننے مالا سارے بولے کیا لکھا یہ تازگی ہے ارے بیگانہ زمانوں کو بیگان کام سمجھ لیا ہوا جو موس کی افر مال بہت خدا کیا کہتا ہے نبی کی معافت تازگی ہے آرام ہے اور کہتے جس کا خدا کی سارے کام تو بغیر روکز بغیر ازوان نے بولے چلے لے روکز کا حکم دے کر آسمان پر جانے مالا کوئی نادان شخص تھا جس نے کہ منا دنی نہیں کرتی جد دن آلم بالا دو خوب دا لباس نہ ملے تو تس بیگان زمان بیگان زمان بولوں تو بغیر اور نہ کھلا کرو منا دی تو نم بتائی کی ہے ہیں آپ خدا کے مجدے ہیں آپ راست بار ہیں آپ برگزیدہ ہیں آسمان کی بارش کے فردہ جاؤ گے تم مصرح کے ساتھ آسمان میں ہزار سالہ بارش میں عرب دی داخل ہو جاؤ گے لیکن علم تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو اصلی باتیں ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہیں تو وہ ٹھائے گئے جیسا یسنو نے حکم دیا تھا دس لن تک دعا کرتے پچاس سو دن چالیس لن تو چالتا پھر تر تر دعا دے کرتا رہ تر اف تو ظاہر کرتا پھر حکم دی چلا گیا وہ اور چالیس دس لن کے لیے وہ ٹھہر گئے پچاس سو دن آگیا کٹائی کا یہ اپریلی کا مہینہ تھا کٹائی کا مہینہ ہم بھی خطہ اس دو وہاں پر رہتے ایک ہی جیسا مہینہ تو کٹائی کا مہینہ آگیا انہ بھی اپریل تو میں پڑھ رہا ہوں دوسرا باب ایمان کی کتاب جب ہیدے پہنٹی کوز کا دنہ تو اچھا بیپ جگہ جمع تھا کہ یک یک آسمان سے ایسے آواز آئی جہا سے زور کی آنے کھانا ٹھوز گیا اور انہیں آنکھ شولہ کسی پھٹی زبانے دکھائی گئے اور انہیں سے ہر ایک پر اٹھائی اور وہ سب روح کو سب پھر گئے اور غیر زبانے بولنے لگے اپنی طرح سے نہیں جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بکش یہ روح نے طاقت نہیں آسمان سے آئی نہ قوت آسمان سے آئے نہ پھٹی ہی آگ آئی آسمان سے روح کی آگ آئی اور اس میں طاقت دی روح اس کی تحرین سے یہ بگان عربانے بولنے لگے اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بگان عربانے بولنے لگے اور بڑی بھیڑ لگے لگے لیکھیں ہرے قوم سج عثمان کہتے ہیں خدا تحصی جب یہ آگ آئی تو بڑی بھیڑ لگ گئی اور لوگ ننگ ہو ہے تو کہنے لگے دی وہ تو ایسی زمانے تھی کہ جب رسولوں پر ایک سو بیس کی جماعت کی اوپر نازل ہوں ہوئی وہ زمان تو باقی لوگ اپنے اپنے زمان کو سمجھ رہے تھے رسول بول رہے تھے ایک زمان میں مفروض نہیں بنا رہا یہ لوگوں کا نظریہ ہے ایک بڑی سمدری کے واس پرنسپل نے مجھ سے پہس کی اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ گلیلی ایک زمان ہی بول رہے تھے اور باقی جو بھیڑی تھی مختلف ملکوں سے آئی تھی اپنی اپنی زمان میں انت کو سمجھ رہے تھے میں نے کہا جناب پروفیسر صاحب غلط بیانی آپ کر رہے تھے ایک بڑی بھیڑ میں یہ مباسہ ہو رہا تھا ہم دو لوگ ہی نہیں تھے یا تی چار لوگ نہیں تھے ایک بڑا مجمع تھا جس میں یہ مباسہ ہوا میں نے سارے مجمع کو خبردار کیا میں نے کہا دیکھو جی پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک زبان بول رہے تھے میں کہتا ہوں وہ ایک زبان نہیں بول رہ تھے بہت بھٹل گیا نہیں سمجھ تھے لوگ نہیں سمجھ تھے آدمی لوگ کہتے ہیں کیا یہ سب خلیلی اس کا مطلب ایک زبان بول رہے تھے اور باقی لوگ اپنی اپنی زمان میں سمجھ رہے تھے انڈر سٹینڈنگ سمجھ کی بات کر رہے تھے کیا باقی بھیر کی اوپر نازل ہوا تھا کیونکہ سمجھ بدل گئے ارے بھیر تو عام لوگ تھے رول کس بھیر پر نازل نہیں ہوا تھا رول کس تو جماعت کے اوپر نازل ہوا تھا اور وہ زبانیں بول رہے تھے اور لوگ سمجھ نہیں رہے تھے یہ ہلو سن رہے تھے میں پڑھ دیتا ہوں لوگ گنگ ہوگے کیونکہ ہر پیٹ کو یہی سنائی دیتا تھا اور زبانی زبانی باتیں کرنے والے خادم لوگ کہتے ہیں زبانی زبانی باتیں کرنے والے ایماندار لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سمجھ رہے تھے ارے بائیبل پڑھو لوگوں کی لکھی ہی غلط کتابیں نہ پڑھا کرو بائیبل کہتی ہے کہ سنائی لیتا تھا کہ یہ میری بولی بول رہے ہیں اور سب حیران اور متاجب ہو کر کرنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب غلیلی نہیں پھر ہم میں سے ہر رہے آپ اپنے اپنے وطن کی بولی سمجھتا لکھا ہو یا سنتا لکھا ہے دیکھیں کیا پڑھیں آپ اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے سمجھتا نہیں پھر آگے چنانچہ سمجھتا ہوا یہ نہیں لکھا ہوا کان سچ سن رہے تھے کانوں میں تو بیگان رو مانے ہی جا رہی تھے اور بیگان دبانے وہ سن رہے تھے یہاں سننے کا لفظ ہے اور پھر حالان کہ ہم بھارتی اور ماتی اور الانی اور مفتانی اور یہود اور کبتوک اور پینت ساس یا فروگ یا رہے آج ریلائٹ کم آ رہی ہے مجھے پنفلیا یہ مصر اور لوگوں کے علاقے میں رہنے والے ہیں جو کریتے کی طرف ہے ورہومی مصافر یہود خواہ یہودی خواہ کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کابوں کا بیان سنتے ہیں اور مخالفیت کا تہہ سمجھتے تھے ارے ارے آپ کی کوئی نہیں بائبل میں دھیان سے پڑھ نہیں سکتے یہاں سننے کا لفظہ ہے اور تم مشہور کرتے ہو کو سمجھتے تھے کیونکہ بائبل کے مدر کے خلاف کیوں تو یہ اس طرح کی بولی بولتے ہو وہ سن رہے تھے اور یہی سمجھو کہ وہ سن رہے تھے کیونکہ زبانے جو بولی جا رہی تھی مختلف زبانے تھی اور مختلف زبانوں کے لوگ جمع تھے وہاں پر اور زبانے بھی مختلف بولی جا رہی تھی اور وہ اپنے اپنے وطن کی بولی سن رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اطرح آگا کہ جی اس وقت تو جی وہ وہ بولتے تھے اور ایک زبان بول رہے تھے اور باقی اپنی اپنی بولی میں اس کو سمجھ رہے تھے یہ جھوٹی تعبیر ہے یہ غلط تعبیر ہے صحیح تعبیر یہ ہے کہ انہی کی بولیاں بولی جا رہی تھے اور وہ اپنے اپنے وطن کی بولی سن رہے تھے ایک تو اس سے غلطی کو سیدھا کرتے ہیں دوسری کو کہتے ہیں کہ جو اس وقت تو جو بے گانہ دوانوں کی ضرورت تھی تھی اور یہ مجھے پرنسپل صاحب کوئی اور پرنسپل صاحب ہے اسی سمجھ رہی تھے اب تو وہ خدا مجھ کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں بدرک تھے مجھ سے بڑی عمر کرتے ہیں میں نے ان سے جب سوال کیا تو اس پہلے انہوں نے مجھے یہ کہا اس وقت پہ گانہ دوانوں کی ضرورت تھی کیونکہ مختلف ملکوں کے لوگ جمع تھے اور مختلف بولیاں ان کی بولیوں تو سنائے گئی تھی تاکہ ان کی بولی میں ان کو کلام سنائے آیا ہے تو یہ منا تو نے نہیں کہا میں نے کہا جی نہیں کرنیلس کے خاندان تڑھا تڑھا کے ملکوں کے لوگ جمع تھے وہ تو اس کے اپنے دوست ہی تھے اور اس کا گھرانہ اور اس کے دوست ہوں اور سارے نمی وہاں مختلف زمانے بولی جا رہی تھی کیا لوگوں کو سنانے کے لیے مختلف زمانے یا سامریوں میں صرف سامری لوگ چاہتے لوگ کہ میں مختلف ملکہ لیا تھا اور جادوگر کا وہ ایک لکھ زمان تھی اس زمان میں ایک جادوگر بھی تھا وہاں جادوگر نے دیکھا کہ رول کس دیا گیا ہے رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے تو وہاں پر بھی بکانت مانے بولی گیا ہے اور پھر آپ ایمار کی اکتاب کا کنی سے باپ میں دیتے ہوں کہ افسس کے لوگ کتنے تھے وہ بارہ شخصوں کی جمع تھے بارہ شاہد تھے وہاں پر غیر قوموں کے لوگ جمع تھے نہیں وہ تو صرف کیسے سی تھے تھے لیکن وہ بھی بکانت مانے بولتا ہوں کہ وہاں کیا دیا ہو گیا تھے تو پرنسیپل صاحب نے یہ جو مجھے دلیل دی غلط دلیل تھی بکانت مانے کلام سنانے کے لیے نہیں ہیتی ہے اور یہ کرنسیپل صاحب میں بلکل وعدہ ہے کہ جو بھی بگانت مان میں باتیں کرتا ہے اس کی کوئی نہیں سمجھتا سو جہاں بگانت مانے بولنے جاتی ہیں وعد سنانے کے لیے نہیں دی جاتی ہیں بگانت مانے بولنے کا مقصد اور ہے جو میں پیانے لگا ہوں یہ ہے زبان کا مسئل زبان پر کلام بگانت مانے ہونٹوں پر پاک لوگ کے مسئلہ سے کلام آتا ہے اور خدا بگانت مانوں کے ذریعہ سے ہونٹوں کو پاک کرتا ہے زبان کو پاک کرتا ہے زبان سے آگلی خطا کرتا ہے زبان جہنم کی آگل کی طرح ہے خدا اس زبان کو لیتا ہے اس زبان پر پاک روح سے چھوٹا ہے اس زبان پر خدا کا کلام آتا ہے اور بگانہ زبانوں کا موچ سزا یا یہ قدرت جو خدا نے رکھی ہے اس لیے تاکہ ہونٹوں کو پاک کرے سفنیاں کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں ان کو ہونٹ پاک کرتا ہے وہاں پر لکھا ہے سفا تھا یا بولی اس کا مطلب مطلب بولی پاک کرتا ہے سفا کا مطلب وہ ہونٹ ہے اور وہاں پر لکھا ہے ان کو ہونٹ سفا تھا پاک کرتا ہے ہونٹ ایک ہوتا ہے سفا ہوتا وہاں پر لکھا ہوتا ہے لیکن وہاں پر سفا تھا یا نہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بولی ان کی بولی کو پاک کرتا ہے بگانہ زبانہ بولی پاک کرنے کے لیے دی جاتا ہے اس لیے ہر ایک شخص کو ہونٹا پر مساہ لینے کے لیے بگانہ زبانہ بولنے چاہئے تبدل میں پاک کرنے رکھ لیتے ہیں ہوت سوچوں میں پاک کرنے رکھ لیتے ہیں اور ہونٹ کیا بول رہے ہیں اور اس کی وضاحت آپ چوتھوں بات پہلا کرتیوں کا اس میں دیکھتے ہیں کیونکہ جو بگانہ زبان میں بات کرتا دوسری آتا ہے وہ آپ جو سے باتیں نہیں کرتا اور ہونٹ پہلا کرتا ہے کہ خامہ میں یہی غلط عبیر کرتا ہے پروفیسر لوگ اور پادریوں کو پڑھا دینتے ہیں غلط تفسیر ہیں ہونٹ پہلا کرتا ہے ہونٹ پہلا کرتا ہے جو بگانہ زبانہ بولی گئی تو وہ لوگوں کو کلام سنانے کے لیے بولی گئی وہ لکھا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتے کے لیے وہ خدا کی سیدائش کر رہے تھے خدا کے بڑے بڑے گراموں کا بیان کر رہے تھے یہ لکھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو کلام سنانا ہے بگانہ زبانہ انہیں نہیں وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے تو بگانہ زبانے تو خدا سے باتیں کرنے کے لیے دی جاتے ہیں اور خدا سے بات کرنے کے لیے ناپاک آؤٹو ناپاک بوٹو کو تو اس نے رد کیا ہے بھائی بھائی کہ تم ناپاک بوٹو سے میرے ایک سیدائش کرتے ہو صرف ناپاک بوٹو کو پاک کرنے کے لیے ایک ایک مسیحی تو بگانہ نبانے پورنے چاہیے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے باتیں کرتا اس لیے کہ اس کی کوئی دیس سمجھتا وہ جو بدہت میں نے دوسرے بار کی کیا اس کو سامنے رکھو جی اتنی موقع نہیں کہ میں پوری کتاب ہی آگے بڑا سنات سناتا میں نے تھوڑا تھوڑا حوالہ دییا اس کی کوئی نہیں سمجھتا حالانکہ وہ اپنے روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے کیا بات ہے کیسا سمجھا دیا کیسا سیکھ گئے لو ہونٹ پاک ہو گئے اور بھید کی باتیں کہنے لیں اور پھر یہ بھی ہے چوتی آج اس لیے کہ اگر میں کسی بگانت مانوں میں باتیں کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے میری اکل بکار پس کیا کرنا چاہیے کہ روح سے بھی دعا کروں گا اکل سے بھی دعا کروں گا اور پھر یہ لکھا ہے ساتھ آج تو تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے جو بگانت مانوں باتیں کرتا ہے وہ اچھی طرح سے شکرداری کرتا ہے اور پھر میں بیسی یاد پڑھنے لگا آئے بھائیو تم سمجھ میں بچے نہ رہو بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بڑھو تو ریت میں لکھا ہے کہ اسلام فرماتا ہے بگانت مانوں اور بگانت مانوں سے جس سمجھ سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نا سنگی پس بگانت مانے ایمانداروں کے لیے نہیں یہاں تعلیم بنا لیے لوگوں نے کہ یہ بگانت مانے ایمانداروں کے لیے نہیں ایمانداروں کو نہیں بولوئی جائیں ہے نا ستھ 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 ساتھ 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 مانا لوگوں نے گمراہ کرتے والے سے بنا رہے ہیں لوگ بائیبل کی باتیں جائیں بگانت مانے ایمانداروں کے لیے نہیں بائیبل کی بات آئی ہے بے ایمانوں کے لیے نشان ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو بے ایمانوں کے لیے ہیں تو بگانت مانے بولنے والے بے ایمانداروں نے کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے پڑھو 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 میں عام لوگوں کی باتیں نہیں کرتا میں پروفیسران ساتھ کی بات کرتا ہوں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو بے ایمانوں کے لیے ہیں اچھا ایک سبیس کی جماعت بے ایمانوں کی تھی مقصہ مریان باقی عورتیں بھی بارہ رسول بھی ستر شاگر جب بھیجے گئے وہ بھی یہ ٹولے کا ٹولہ بے گانہ کے بانے بہت نہیں لگ گئے بے ایمانوں کی زمرے میں تھے نہیں ارے اس کا معنی ہے گلد جوڑو یہ تو وہاں لکھا ہے بے گانہ ایمانداروں کے بلکہ بے ایمانوں کے لیے اگلا لفت پڑھو کیا ہے نشان نشان کے معنی نہیں آتے ان پادریوں کو ایسی غلط علیم والوں کو یہ نشان کا معنی نہیں سکتے نشان کیا چیز ہوتی ہے ایک ڈاٹ ہوتا ہے ایک نکتہ ہوتا ہے کچھ چیز ہوتی ہے جو سامنے ہوتی ہے نشان کس کو کہتے ہیں جو سامنے ہو اسے تارگٹ کہتے ہیں اسے ڈیسٹریریشن کہتے ہیں یہ نشان کہلاتا ہے سائن کہلاتا ہے نشان سامنے ہوتا ہے پلوس کہتا ہے میں نشان کی طرف دھوڑا ہوا جاتا ہوں لوگوں نے کہا کہ آسمان پر رہا ہے کوئی نشان نہیں کھا تیرا نشان کیا ہوگا نشان کو چھیرے کی اوپر نہیں ہوتا ہے چھیرے کی اوپر جو ہوتا ہے اسے دارگ کہتے ہیں اسے نشان نہیں کہتے وہ دارگ ہوتا ہے یہاں نشان لکھا ہوا ہے تو نشان سامنے ہوتا ہے اس کا مطلب ہے بے ایمانوں کے لئے وہ بے ایمان نشان نہیں ہے سامنے ان کو نظر آتا ہے بے ایمانوں کو نشان نظر آ رہا ہے بے ایمان آئے اور انہوں نے کچھ نظر آیا یہ نشان ہے ان کے لئے بے ایمانوں کے لئے اور نبوت ایمانداروں کے لئے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لئے نشان ہے پس اگر ساری کلیسیہ ایک جگہ جمع ہو اور سب کا سب پہ گانا زبانے بولے یہ بائیبو کی آئل ہے یا نہیں ہے یہ تو کلیسیہ جمع ہے تم انہیں بے ایمان کہہ رہے ہیں ارے کروٹس کے کلیسیہ ہے یہ نیمتوں سے بھری ہوئی ہے اسی کلیسیہ کے آتے ناؤں کی ناؤں نیمتوں اور خدمتوں کا ذکر اسے کس 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 کیا گیا ہے اور تمہاری تعلیم یہ ہے کہ یہ بے ایمان ہے یہ بولنے والے کون ہے کلیسیہ اگر میں غلط کہوں تو مجھے حکم دو بیٹھ جاؤ فادر صاحب غلط کیا نہیں کرتے ہوں لیکن اگر میں بائیبو سنا رہا ہوں تو تمہیں ماننا ہوگا کہ کلیسیہ بے ایمان نہیں کلیسیہ ایماندانوں کی جماعت ہے اور بیگانہ دبارے بول رہی ہیں اور نشان کن کے لیے ہیں جو کلیسیہ جو کلیسیہ ہیں نہیں جو کلیسیہ نہیں ہے اور میں پڑھ دیتا ہوں واضح لفظ لکھے ہوئے ہیں ساری کلیسیہ ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب پہ گانہ دبانے بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں اندر چرچ میں کلیسیہ بیٹھ دیئے ہیں بے نادان لوگ ناواقف اور دوسرا لفظ تو بائیبل کہتی ہے میں پیشے پیشے بولوں گا بے ایمان اپنی طرف سے نہیں بول رہا بولنے والے اندر کلیسیہ ایمان دا رہے ہیں اور دوسرے کارٹ جو آئے وہ کیا ہے پہلے تو چاہے رہے ہیں پتہ ہی نہیں انہیں بائیبل کیا چیز ہے اور پھر دوسرا لفظ ہے بے ایمان اندر آ رہے ہیں تو کیا وہ تمہیں دیوان آنا کہیں کہ دیوان نہیں ساتھوں پیٹی کا ساتھ کہ میں پاغلی نے بے ایمان نے بے دین نے اس واصلے پہ گانا دبانے بولنے پھر وہ یہ سنی ماں مریوں تو اللہ کہا کہ آج تک جنہیں بے گانا دبانے بولنے سارے ہی کہے اور اے جڑے ناواقف ہیں تے جڑے پہ گانا دبانا سوٹھے ہیں بائیبل اندو بے ایمان آخدی ہے ساتھ پیٹی کا ساتھ ایمان داروں کی دماغ تھا اور بے گانا دبانے خدا کا حکم ہے اور اس کی طرف سے بہت بڑی نعمت بے گانا دبانوں کا نشان بھی ہے اور نعمت بھی ہے تو یہاں تو نشان کی طرف میں تو کسی کرتا ہے اور ہے وہ کسی اور موقع کی اوپر لیکن یہ بے گانا دبانے بولنا خدا کی طرف سے ببتسمہ کی وقت بولی جاتی ہے ایمال کی کتاب یہی بیان کرتی ہے اور ہر ایک ہر ایک ایماندار کو کلیسیہ کے ہر فرد کے لیے لکھا ہوا ہے اور جو یہ لے کہتے ہیں نا کہ یہ کسے کسے دلب دیا یہ سب کے سب بے گانا دبانے بولتے ہیں سب بولنے والوں سے پھر آگے جا کے کئیوں کے پاس یہ نعمت بولتے ہیں یہ اس وقت میں بیان نہیں کرتا اتنے کافی ہے سو آج اس طرف کو درست کریں کہ بے گانا دبانے میں دوسرا کوئی نہیں سمجھتا ہر آدمی کی ترقی کے لیے ہے اچھی شکردانی کے لیے ہے خدا سے باتیں کرتا ہے بے گانا دبانے میں اور خدا نے اس کو اس لیے دیا ہے تاکہ انہیں آرام ملیں یہ زندگی دیتے ہیں خونٹوں کو پاک کرتا ہے یہ بے گانا دبانے میں اکل بخشتی ہیں یہ دبانے میں بھید کی باتیں ہمارے اندر آتی ہیں ہماری اکل زوراور ہو جاتی ہے اچھی طرح شکردانی کرتے ہیں اور ایمانداروں کی لسٹ میں ہے کلیسیا میں سو کلیسیا کے لیے لکھا ہے پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کا سب بے گانا دبانے مولیں اور آخر میں لکھا ہوئے اس باب کی آخر میں پس اے بھائیو نبوت کرنے کی ہارتوں رکھو اور زبانے بولنے سے منع نہ کرو بات ہو کبھی منع نہ کرو لوگوں کو بگانا دبانے بولنے لو بولا کرو زبانے ترکی دیل میں ہیں